احساس ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اندے دیکھ سکتے ہیں اور گھنگے سمجھ سکتے ہیں تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے اے بادشاہت کے مالک ہم اپنے تمام معاملات تجھ پر چھوڑتے ہیں اور اپنی تمام فکریں تجھ پر سپورت کرتے ہیں بس ہمیں ایسی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے آمین کبھی مایوس مت ہو کیا ہوا اگر سب تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ اللہ نے دعا کا راستہ رکھا ہے یہ اس لیے ہی تو ہے کہ اللہ نے جو صفح خالی چھوڑے ہیں تم انہیں اپنی پسند کے مطابق بھر سکو لیکن یہ صرف دعا سے ہی ممکن ہے انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے مشورہ انسان کو عرصوائی سے بچا لیتا ہے بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اور بہترین فتوہ دل کا فتوہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے جب خواہشات مر جاتی ہے تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں پھر چاہے آپ خوش ہو یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ چیزوں کو اور کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے آپ کے کردار سے مجھے کیا غرض مجھ سے سوال تو میری نیت کا ہوگا جو اپریل کی گرمی کو بھی جنوری جیسی تھنڈی میں بدل دے بس وہی خدا ہے پتا ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا موجزہ رکھا ہے اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارق وقت میں تمہیں یاد کرے اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کے کتنی الجھنے دور کر دیتی ہے جب انسان امندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پرواہ رکھتا ہے اگر کوئی اکیلہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلہ اس لیے ہے کہ اس نے دنیا کی آوقات جان لی ہے آج ایک بابا جی نے کہا بیٹا ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا سچ کبھی ظلیل نہیں ہوتا اس رمضان المبارک میں ہم سب کو پورے پورے روزے رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما آمین اپنوں کی بے ہسی پر پریشان نہ ہو اس سے توقین اور پختہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے سوا ہمارا کوئی نہیں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے مولا علی فرماتے ہیں کفرے کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری کرنا ہے وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے قرآن کہتا ہے دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے موسیقی